اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں افغانستان اردو یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدین آج ہے 23 جنوری 2023 ہے اور آج دن ہے پیر کا اس ویڈیو کے اندر افغانستان سے متعلق اہم تازہ اور بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناصل کام افغانستان کے اندر ہے افغان طالبان کی امارت اسلامیہ قائم ہے طالبان کی حکومت کو سترہ مہینے مکمل ہو چکے ہیں طالبان کی حکومت نے افغانستان کے اندر مختلف شعبوں میں انقلاب برپا کر کے دکھا دیئے ہیں آج افغانستان کا امن محفوظ ہو چکا ہے امن مستحکم ہو چکا ہے اور امن و امان کے حوالے سے طالبان کے اخدامات نرالے ہیں وہ افغانستان جہاں پر روزانہ دھماکے ہوتے تھے آج وہ افغانستان سیکیور ہو چکا ہے محفوظ ہو چکا ہے ناظرین اکرام اس کے علاوہ مختلف شعبوں کی اندر جو طالبان کی کارکردگی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے یہاں پر ایک تازہ ترین خبر ہے میرے سامنے افغانستان کے حوالے سے کہ افغان طالبان نے گوانتہ نامو جیل کی اندر قید ہونے والے قیدیوں کو آلہ حکومتی عہدے دے کر امریکہ اور یورپ اور نیٹو کی چیخیں نکال دی ہیں آپ جانتے ہیں گوانتہ نامو جیل دنیا کی سب سے بڑی وحشی وحشی اور اسی طرح سے دنیا کی سب سے بڑی جو انسانی حقوق کی وائلیشن کرنے والی جیل تھی یہاں پر انسانوں کے ساتھ جانوروں سے بھی برے اور بتر سلوک کیے گئے یعنی ایسے سلوک کیے گئے جو جانوروں سے بھی نہیں کہے جا سکتے ہیں گوانتہ نامو جیل کی اندر طالبان کے مجاہدین کو پکڑ پکڑ کر رکھا گیا آپ جانتے ہیں گوانتہ نامو جیل میں طالبان کے بڑے بڑے کمانڈرز اور بڑے بڑے مصول اور رہنماؤں کو عذیتوں سے گزارا گیا بارہ بارہ سال پندرہ پندرہ سال تک طالبان کے مجاہدین گوانتہ نامو جیل کے اندر قید رہے جو گوانتہ نامو جیل سے رہا ہونے والے طالبان کے قیدی ہیں بہت سے لوگ تو وہاں مر گئے بہت سے لوگوں کو تو لاپتہ کر دیا گیا آج بھی طالبان کے ایسے درجنوں نہیں سیکنوں لوگ ہیں جو لاپتہ ہیں ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کہ امریکہ انہیں گوانتہ نامو جیل لے گیا تھا یا کہاں پر لے گیا تھا اور کیا کیا گیا ان کے ساتھ تو گوانتہ نامو جیل میں جو طالبان کے قیدی رہا ہوئے تھے جو آج طالبان کے حکومت میں عالی عہدوں پر ہیں ان میں طالبان کے موجودہ وزیر اطلاعات ملنہ خیر اللہ خیر خواہ اسی طالبان کے موجودہ نائب وزیر داخلہ جن کا نام ملنہ محمد نبی عمری ہے اور اسی طالبان کے موجودہ انٹیلیجنس چیف ملنہ عبدالحق وسیق یہ بھی گوانتہ نامو جیل میں قید رہے اور اسی طالبان کے موجودہ نائب وزیر دفاع ملنہ فازل مظلوم یہ بھی گوانتہ نامو جیل میں قید رہے اس کے علاوہ ناظرین اکرام افغان طالبان کے ابھی حال ہی میں رہا ہونے والے جو ایک قیدی تھے جن کا نام حارون ہے ان کو بھی طالبان کی حکومت کی جانب سے افغانستان کے اندر اب عالی حکومتی عہدوں سے نوازہ گیا ہے آپ جانتے ہیں طالبان کے وزیر اطلاعات طالبان کے نائب وزیر دفاع نائب وزیر داخلہ اور اسی طرح سے افغان طالبان کے جو دیگر اوفیشلز ہیں جیسا کہ انٹرنجس چیف ہیں جی ڈی آئی کے ملاب دلک وزیر یہ بڑے عہدے ہیں جو افغان طالبان نے گوانتہ نامو جیل سے رہا ہونے والے اپنے اہم رہنماؤں کو دیئے ہیں میرے سامنے ناظرین اکرام اس وقت ہی رپورٹ ہے افغانستان کے جو وزیر پیٹولیم ہیں ملا شہاب الدین دلاور جو کہ افغانستان کے اندر پیٹولیم اور مادن کے وزیر بھی ہیں انہوں نے اصداللہ حارون جو قید ہوئے تھے گوانتہ نامو جیل سے ان سے ملاقات کی ہے اور ان کو افغانستان کی امارت اسلامیہ کے لیے کام کرنے کے حوالے سے انہیں آگاہ کیے ہیں کہ آپ کے مشورے اور آپ کی انتظامی صلاحیت افغانستان کی امارت اسلامیہ کو فائدہ پہنچا سکتی ہے آپ جانتے ہیں ابھی کچھ عرصہ قبل افغان طالبان نے گوانتہ نامو جیل سے حاجی بشیر نامی طالبان کے اہم ذمہ دار کو رہا کروایا تھا جو طالبان کے ملا عمر کے زمانے میں وہ طالبان کے بنانے میں شامل تھے اور وہ بڑے تاجر تھے اور وہ افغان طالبان کی امارت اسلامیہ کو بڑا سپورٹ کرتے تھے تو ان کو بھی پسے پردہ امارت اسلامیہ کے اہم معاملات سپورٹ کیے گئے ہیں تو جتنے بھی قیدی طالبان کے گوانتہ نامو جیل میں قید رہے ہیں وہ اب رہا ہو چکے ہیں اور اب ان کو افغانستان کے اندر حکومتی عہدے بھی مل چکے ہیں اور یہ چیزیں یقیناً امریکہ کو قبول نہیں تھی کیونکہ امریکہ ان کو دشمن گردانتا تھا امریکہ کو تو طالبان کی حکومتی قبول نہیں ہے بہرحال ناظرین اکرام طالبان نے جیت کے بعد اپنے ملک پر کنٹول سنبھال رکھا ہے ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھیں گے خبر یہ ہے یہ خبر ناظرین اکرام امریکہ کے وائس آف امریکہ پر نشر ہوئی ہے امریکہ کا نیوز ادارہ ہے اس پر نشر ہوئی ہے اور اس حوالے سے ابھی تک طالبان کی جانب سے کوئی جو ردعمل ہے وہ نہیں آیا ہے خبر کے مطابق طالبان نے خفیہ خزانے چوری کرنے والے چین کے جاسوس پکڑ لیے ہیں اس حوالے سے رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ افغانستان کے اندر جو لیتھیم پائے جاتا ہے لیتھیم آپ جانتے ہیں دنیا کے اندر الیکٹرونک ڈیوائسز میں استعمال ہونے والی ایک ایسی مادنیات ہے جیسے مستقبل کا پیٹول کہا جاتا ہے دنیا میں جو بیٹریز ہوتی ہیں چاہے الیکٹرک کاریں ہوں چاہے دنیا کے اندر موبائل فونز کی بیٹریز ہوں یہ لیتھیم سے بنتی ہیں اور یہ جو لیتھیم ہے اس کے بڑے بڑے خزانے ہیں افغانستان کے دنیا میں سب سے زیادہ خزانہ بتایا جاتا ہے کہ افغانستان میں پائے جاتا ہے تو لیتھیم کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ ایسے لوگوں کو افغان طالبان نے پکڑا ہے جو افغانستان میں لیتھیم چورا کر سمگل کر رہے تھے اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ایک ہزار میٹرک ٹن ایک ہزار میٹرک ٹن لیتھیم کا جو سمگل کرنے کا ارادہ تھا اسے طالبان نے ناکام بنایا ہے پانچ لوگ گرفتار ہوئے ہیں جن میں دو چینی نیشنل بھی ہیں اور طالبان نے انہیں تحقیقات کے لیے جیل منتقل کر دیئے ہیں اس حوالے سے دعویٰ کے وجہ رہا ہے کہ یہ جاسوس تھے چین کے اور یہ افغانستان کی جو مادنیات کے حوالے سے جاسوس ہی کر رہے تھے جنہیں گرفتاری میں لیا گیا ہے لیکن ناظرین اکرام امریکہ عام طور پر طالبان کے خلاف پروپیگنڈا بھی کر رہا ہے کیونکہ چین اور روس سے طالبان کی دوستی امریکہ کو قبول نہیں ہے ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھیں گے ناظرین اکرام افغانستان کے اندر ہے امریکہ نے دعویٰ کیا تھا جب طالبان کی حکومت آ رہی تھی کہ ہم نے دو لاکھ سے بھی زائد افغان فوجیوں کو ٹرین کر رکھا ہے موجود امریکی صدر جو بائیڈن کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم نے دو ڈھائی لاکھ کے قریب افغانستان کے فوجیوں کو ٹرین کیا ہے جن کو امریکی فوج نے ٹریننگ دی ہے اب یہ جو افغان فوجی تھے ان کے بارے میں بڑا دعویٰ کیا گیا کہ یہ طالبان کو اقتدار میں آنے سے روکیں گے اور یہ طالبان سے لڑیں گے لیکن پھر دنیا نے دیکھا کہ دو ڈھائی لاکھ جو افغان فوجی تھے وہ طالبان کے سامنے سرنڈر ہو گئے انہوں نے ہتیار ڈال دیئے ہتیار ڈالنے کے بعد وہ امریکہ کے جہازوں میں بیٹھ کر باہر بھاگ گئے یا مختلف طریقوں سے افغانستان سے بھاگے اور امریکہ نے کہا کہ ہم ان افغان فوجیوں کو نیشنلیٹی دیں گے اپنے ملک کے اندر بسائیں گے اور ان کو اپنے ملک کے اندر ہر طرح کی سہولت دیں گے لیکن ناظرین اکرام آج بھی ہزاروں کی تعداد میں افغان سابق فوجی افغانستان میں قیام پذیر ہیں وہ باہر نہیں جا سکے نہ امریکہ ان کو لے کر گیا ہے حالانکہ امریکہ نے ان سے خدمت لی ہے حالانکہ امریکہ نے ان کو استعمال کیا ہے تو اب بہت سے ایسے لوگ جو مختلف طریقوں سے امریکہ پہنچے ہیں ان کو بھی وہاں زلط کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ناظرین اکرام میرے سامنے اس وقت یہ رپورٹ موجود ہے جو امریکہ کے وائس آف امریکہ پر نشر ہوئی جس میں بتایا گیا ہے کہ افغان سولجر وہ امریکہ پہنچا ہے میکسیکو بورڈر کے ذریعے سے اور اس سے پہلے وہ برازیل سے میکسیکو آیا اور وہاں سے بڑی مشکلوں سے وہاں امریکہ کی سرزمین پر داخل ہوا تو اسے گرفتار کر لیا گیا اور گرفتار کرنے کے بعد اس نے اپنے سارے ڈاکومنٹ دکھائے اور یہ کہا کہ میں امریکی فوج کے ساتھ مل کر لڑتا رہا ہوں تو مجھے اسائلم دیا جائے مجھے پناہ دی جائے تو اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ایسے کئی فوجی ہیں جو امریکہ کے اندر گرفتار ہو چکے ہیں سابق افغان فوجی اور جو افغان شہری امریکہ گئے تھے ان کے ساتھ بھی برا سلوک ہو رہا ہے اور جو افغان افغانستان سے نکالے گئے تھے ان کو کیمپوں کے اندر رکھا ہوا ہے یو اے کے اندر قطر کے اندر اور اسی طرح سے یورپ کے مختلف ملکوں کے اندر ان کی زندگیاں عذیت میں گزر رہی ہیں تو امریکہ نے اپنے ساتھ مدد دینے والوں کو دھوکہ دیا ہے جس پر طالبان کا بڑا سخت غصہ ہے افغان طالبان کی جانت سے بتایا گیا ہے کہ ہمارے شہریوں کے ساتھ برا سلوک ہمیں قبول نہیں ہے چاہے ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو ہم اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کر سکتے ہیں چنانچہ افغان طالبان کی جانت سے بتایا گیا ہے کہ جو افغانستان چھوڑ کر جانے والے لوگ ہیں وہ واپس آ جائیں ہم ان کی مدد کریں گے ہم ان کو تحفظ دیں گے وہ اپنے ملک میں ازادی سے رہ سکتے ہیں وہ دوسرے ملک میں جا کر اپنی عزت آبرو وقار کو دعو پر مت لگائیں چنانچہ اس سلسلے میں طالبان کا جو ادارہ ہے وہ ورک کر رہا ہے چنانچہ اس وقت میرے سامنے ایک خبر ہے کہ افغانستان کے اندر جو گذشتہ حکومت میں نیشنل اینڈ پشتون بینک کے صدر تھے وہ افغانستان واپس آ چکے ہیں اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ تقریبا ناظرین اکرام پانچ سو سے زائد بڑی بڑی سیاسی شخصیات اور اعلیٰ اہددار اور پولیس اور فوج کے کمانڈرز تک افغانستان واپس آ چکے ہیں طالبان نے ان کو ویلکم کیا ہے چنانچہ عبدالعزیز بابکر نامی بابکر خیل نامی جو شخص ہیں یہ بڑے اہددار تھے ماسی کی حکومت میں تو یہ نورویے سے واپس پہنچ چکے ہیں تو طالبان نے کہا ہے کہ ہماری طرف سے کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہم نے سب کو معاف کر دیا ہے لہٰذا افغانستان آ جا سکتے ہیں اپنے ملکی خدمت کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ناظرین اکرام ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ایران کے جو نئے ایمبیسٹر بنے ہیں افغانستان کے لئے حسن قاسمی کمی انہوں نے طالبان کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی ہے اور کہا ہے کہ ایران کی حکومت طالبان کی حکومت کے ساتھ رابطوں کو وسیع کرے گی اور باہمی تعلقات کو پرموٹ کیا جاتا رہے گا طالبان نے ویلکم کیا ہے دوسری جاری مناظرین اکرام افغانستان کی جو خواتین کرکٹرز تھیں وہ آسٹیلیا کے اندر ہیں بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی اپنے فائدوں کے لئے گئی تھی لیکن ان کو بھی اب سپورٹ نہیں کیا جا رہا ہے تو دنیا کے اندر جس نے بھی اپنے ملک اور اپنی حکومت اور اپنے لوگوں سے بے وفائی کی ہے ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہوتا ہے یہ اب تک کی اہم خبریں تھی افغانستان سے متعلق جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں مسید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لئے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے افغانستان اردو سے فالو کر لیں جازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ